تو سعید نے میرے کو بلایا کہیا تم میری فلم لکھو کے کیا تم کہاں سیریل رجل میں پڑھے ہو فلم لکھتے ہیں نا پن لو تو میں نے کہا ہاں سر فلم لکھتے ہیں تو سعید میرے مزاز کا بندہ وہ فلم اسٹورٹ سے نکلا ہوا اس نے کمال کی فلم میں موہن جوشی حاضر ہو البرٹ پیٹو کو گصہ کے ماتا ہے سلیم لگنے میں مت رو تو مجھے سعید پسند تھا تو میں نے سعید کے ساتھ کام شروع کیا اور نسیم فلم تو فلم کیسے لکھی گئی ہمارا اری ٹائم کا کیا میں نوٹ ہے تو اس پہ کوئی فلم آپ ڈیولپ کر سکتے ہو گیا تو میں کہا سا چارٹ مجھے دے دیجئے میں گھر جا کے دیکھتا ہوں تو میں نے اس کو گھر جا کے پڑھا اڑا تو اس میں کچھ کچھ ایسی نسیم نام تھا مسلم فیملی یہ وہ وہ اور وہ بیکری کھاتی ہے وہ پکچر دیکھتی ہے یہ ہے اس کے گھر میں کون کون ہے ایسا سب تھا اس میں جو انہوں نے میں نے ایک ورکشاپ میں کوئی ڈیولپ کیا تھا میں نے اس کو پڑھا میں نے کہا سر میں لکھتا ہوں اس پر لکھتا ہوں کیا کہاں نکلے گی اس میں سے وہ لکھ کے میں نے پندرہ ویس دیر کے بعد ان کے پاس پہنچا میں نے کہا سنیے سر اس کو سنے وہ تب بینو دوہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا جو ٹی وی وہ بھی سنا اس نے بھی سنا تو ساید نے کہا کہ مجھے اچھا رہا آپ نے جو لکھا ہے ابھی میرا من ہوا کہ میں اس فلم کو بناوں گا ابھی تک میرے دماغ میں نہیں تھا کہ میں اس کو بناوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے سکتے پر اس پہ ہم لوگ کام کریں گے میں نے اس پہ کام کرتے رہے ہیں اور پھر کاسٹنگ کا نسیم کا آیا تو سید نے کہا کہ اس میں ایک بڑھے دادا ہے اور ایک کی پوٹی ہے پندرہ سال چوندہ سال کی تو کس کو آپ کو کاس کرنا چاہیے آپ کیا سجیس کرتے ہیں تو میں نے کہا سر اس میں آپ کاس کر سکتے ہیں بڑھے کے رول کے لیے امیتاب بچھر کو کیا ہمانا تو وہ نے ہاں بڑا اچھا ایڈیا ہے میں امیج جی سے بات کرتا ہوں دو تین دیر بعد میں پھر پہنچا میں کہا سر بات بھی کیا کچھ امیج جی سے وہ نے نہیں امیج جی یا مجھے معلوم نہیں کیوں آپ نہیں رہے ہیں اس رول کے لیے تو میں نے کہا اور کچھ سجیس کروں میں نے کہا نسیر ادنشاہ نے ہاں یہ نسیر میرے ساتھ کیا بھی ہے کہ ہماری پڑھنٹو نسیر سے میں بات کر ہوں پھر تین دیر بعد میں پھوچا میں کہا کیا ہوا سر بات ہو ہی نسیر سے کہ نسیر مجھے جم نہیں رہا ہے اور کچھ بتاؤ تو میں نے کہا رگویر یادو تو بلے ٹھیک ہے رگویر یادو کو بھی اسکرپٹ انہوں نے سنایا اگرے اس کے بعد کہتے ہیں نہیں رگویر یادو بھی مجھ سے نہیں جائے اور کچھ سنو۔ میں نے کہا سر اب میرا stock ختم گیا ہے۔ ابھی آپ کچھ سوچو۔ پھر میں گیا تو وہ بولے میں نے سوچا ایک نام کیسا رہے گا۔ میں نے کہا کون؟ وہ بولے کیفی آدمی۔ کیفی آدمی؟ ہاں۔ تو میں نے کہا کہا کہ کیفی آدمی تو کمال گیا ہے اور ان کو تو لقوا مارا ہوا ہے۔ وہ کیسے کام کریں گے؟ تو وہ بولے میرا جو اپنا ایک کریکٹر ہے اس کو بھی تو لقوا مارا ہوا ہے۔ وہ دیتھ بیڑ میں ہے وہ آدمی اپنا کریکٹر۔ تو کیفی صاحب اس کو سوٹ بہت کرتے۔ کیوں؟ تو میں نے کہا سر بہت اچھی بات ہے۔ کیفی آدمی کو آپ کاس کیجئے اس میں۔ تو ہم لوگ کیفی صاحب کو اسکرپٹ سنانے پہنچے۔ پتھوی تھیاٹر کے سامنے رہتے تھے۔ تو سید نے کہا کہ تم اس کو سنا دو اشو میں جرا کام سے جا رہا ہوں۔ تو کیفی صاحب کو لقوا تھا اور وہ بیٹھے تھے اور میں ان کو اسکرپٹ سنایا۔ اچھا میری اردو بڑی خراب۔ کیونکہ میں اردو کا آدمی نہیں ہوں نا۔ میں ہندی ہندی والا آدمی ہوں۔ تو اردو تو میں نے ایسے پڑھ پڑھ کے سیکھی اور لکھی ہے۔ ایسا جانکاری ہے میرے کو۔ اور اردو کی جو روانگی اور یہ ہوتا ہے نا، ادائی ہی۔ وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ جو مسلمان لوگ جانا اچھا جانتے ہیں۔ ایک الگ ادب ہے نا۔ تو میرے کو بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ کیفی صاحب اتنے۔ اس کے پہلے جاوید اکتر سے میں ایک بار ڈانٹ کھا چکا تھا کہ یہ کوئی اردو ہے۔ کچھ میں نے لکھ دیا تھا تو اردو کو سنایا میں نے۔ تو اردو کیا اردو لکھا ہے اپنے باقواہ سے۔ تو میں درا ہوا تھا۔ تو کیفی صاحب کو سنانا تھا تو میں نے سنایا ان کو۔ قریب آدھا سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دو منٹ کا سمیں دیں کہ مجھے ایک لیٹر ڈرافٹ کروانا ہے اپنے اسسسٹینٹ سے۔ تو انہوں نے اپنے سیکیٹری کو بھلایا اور کہا کہ ایک لیٹر ڈرافٹ کرو آجمگڑ کے اسپ کو۔ تو میں سننے لگیا کہ کیا لیٹر ڈرافٹ کروانا ہے اسپ کو۔ تو انہوں نے اس میں لکھوایا کہ ایسا ہے کہ آپ کے ہاں ایک انسپیکٹر کی پوسٹ ہے جو وہ نکلی ہوئی ہے۔ تو میں ایک آجمی کا نام سرزز کر رہا ہوں آپ کو۔ پھلانا شکلا کچھ نام بتایا ہونا۔ اور میری بجاریس ہے کہ اگر آپ اس آجمی کو اسپت پر بٹھا دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو مجھے لگا کہ کہ کیفی صاحب اسپالیسی چکٹے گرے بھی لکھتے ہیں بھائی 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 بھائی۔ حالانکہ یہ بڑے سندھان تو آدھی ہیں کم نشتھ ہیں۔ لیکن میرا بھرم تورس پر جب انہوں نے آگے ایک لائے لکھ پایا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس آدمی کو اس لیے ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ میں اس کو جانتا ہوں بچپد سے۔ اور یہ آجمگڑ کو بہت پیار کرتا ہے۔ تو اگر پولیس آگ میں ایسے آفیس ہر آئیں گے جو اپنے شہر کو پیار کرتے ہوں گے تو وہ بہت اچھا ریجل دے گے۔ تو مجھے لگا کہ نہ مہان آدمی یہ دے، یہ اچھی بات کر رہا ہے۔ اور ایک شکلا کے لیے یہ سیٹر لکھا رہتے ہو گا۔ خیر رب میں نے ان کو سنایا پہا۔ تو سنانے کے بعد میں نے ان کا کوئی ریکشن نہیں، نہ ہس رہے ہیں، نہ صدا رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سر کیا ریکشن، کیسا لگا آپ کو؟ تو وہ لے اشوک جی ایسا ہے کہ میں ترد کسی چیز کے بارے میں ریکشن نہیں کرتا۔ لیٹ می ڈائی جیسے، پھر میں بتاؤں۔ میں چلا آیا، سید نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بولی ہو؟ اگر سر ایسا بولیں ابھی تو کچھ بتایا نہیں ہے۔ دو دن بعد سید کپ کون آیا کہ کیفی صاحب کو اس کی بہت پسند آئی ہے۔ کہہ رہے تھے بہت پسند آئی ہے۔ اور اس کی شوٹنگ میں ہم لوگ ان کو ویل چیئر سے لے جاتے تھے ایک جگے، پھر اوپر مالے میں شوٹنگ تھی تو ویل چیئر اٹھا کے اوپر لے جایا جاتا تھا چینیوں سے اور پھر اوپر ایک بیٹ میں لٹا دیتے تھے اور پورا لیٹے لیٹے انہ نے رول کیا ہے۔ انہوں نے میرے ڈیالا کو ایک شبد بھی نہیں کرنا۔ میں نے کہا کیا مہان آدمی ہے یاری، کیا ریسپیکٹ کرتا ہے رائٹر کی یاری، کہ میرے اس کو ایکسپٹ کیا۔ تو پھر میوری کانگو کی پہلی فلم تھی وہ، کےکے ایک ایکٹر ہے اس کی پہلی فلم تھی وہ پہلی فلم تھی اس کی، پھر کل بھوشان کھر بندہ، سوریکہ سیکری، مکرن دشپانڈے، آسکوز گواجگا، ایسے کئی لوگ اس میں ایکٹر تھے۔ تو وہ فلم بڑی اچھی بن گئی۔ ابھی بھی جب کمپنل رائٹس کے ہی ہوتے ہیں، تو اسطحار گولڈ والے نصیم ضرور دکھاتے ہیں۔ وہ مسلم فیملی کی کہانی ہے۔ تو...